گئیز آپ بھی اگر اس طرح کا سبسکرائب کا بٹن بنانا چاہتے ہیں جس طرح کہ یہ میرے چینل کا آپ کو شو ہو رہا ہے اس میں آپ کو لوگو اور اپنے چینل کا نیم آپ نے ایڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح ایڈ کرنا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سبسکرائب کا بٹن ریڈ ہوتا تھا تو ابھی کے جو اپ ڈیٹ ہے یوٹیوب کی اس میں بلیک سبسکرائبر آپ کو نظر آئے گا تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ بلیک سبسکرائب کا بٹن ہے تو یہ نیو آپ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اپنے چینل میں تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں تو آپ نے جس بھی چینل کا بنانا ہے تو اس کا ایک لوگو ہونا چاہیے یہ سرکل ٹائپ جو ہے پی این جی میں ہونا چاہیے اور ایک گرین سکرین کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے وہ آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے یہ کس طرح ڈانلوڈ کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میرے چینل پر آنا ہے تو میں ابھی اپنا چینل کھولتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ چار آئیکن آپ کو نظر آرہے ہیں یہاں پہ وائٹ والا جو آپ کو نظر آرہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے بلوگر میرا شو ہو جائے گا آپ کو ابھی اس پہ میں نے کلک کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ایڈ شو ہوگا تو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے اگر آپ کے سامنے ایڈ شو ہو تو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے یہ دیکھیں کہ ابھی شو ہو رہا ہے اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے پھر سے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سرچ کا اپشن آئے گا تو آپ نے یہاں پہ یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے کہ گرین سکرین بٹن جو ہے آپ نے ڈانلوڈ اگر کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے ابھی لکھ دیا ہے سبسکرائب بٹن گرین سکرین تو یہاں پہ سرچ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اگر ایڈ شو ہو تو آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے میں پھر سرچ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ایک پوسٹ آ جائے گی تو اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے تو ابھی یہ لوڈنگ ہو رہی ہے لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے پھر یہ والی پوسٹ آ جائے گی تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اگر add show ہو تو آپ نے اس کو close کر دینا تو یہاں پہ پھر سے آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے full page آپ کے سامنے open ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی یہ open ہو چکا ہے تو تھوڑا سا نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ download کے option ہے تو یہاں پہ green screen subscribe button لکھا ہوا ہے تو اس کے نیچے جو ہے download آپ نے کر لینا ہے تو یہاں پہ password بھی آپ کو slash ہو رہا ہے تو یہاں پہ password کی بھی ضرورت ہے دونوں آپ نے ڈانلوڈ کر لینے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کو ڈانلوڈ کرنا نہیں آتا تو آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھ لینے ہیں اس میں میں نے اے ٹو زی آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح ڈانلوڈ کرنا ہے پھر آپ کے سامنے ایک یہ والی فائل آ جائے گی تو یہ ابھی میں نے اوپن کرتا ہوں تو آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح کے آپ بٹن بنانے والے ہیں ایک تو یہ ہے اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کافی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کہ سرکل ٹائپ ہے اور ابھی جو ہے ایک اور دکھا دیتا ہوں آپ جونسا بھی بنانا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر لینا تو یہ بھی مجھے اچھا لگا ہے آپ جونسا بھی بنانا چاہتے ہیں تو آج کے ٹائم پر جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح کا اگر بنانا ہے تو کیونکہ میں نے بھی یہی لگایا تو میں آپ کو یہی سکھاؤں گا تو ابھی اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں کلوز کر دیتا ہوں کلوز کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فلمورا کو اپن کرنا ہے فلمورا ایکس میں نے انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے بھی انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ فائل پروجیکٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ سولہ سو بائے نائن جو ہے آپ نے ریزولیشن جو ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ وہ والا پیسٹ کرنا ہے جو کہ آپ نے بنانا ہے تو میں ابھی یہ والا بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ لے آکے میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ نو پہ آپ نے کلک کرنے ہیں نو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سکرین شوٹ اس کا لے لینا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنے ہیں تو یہ دیکھیں کہ سکرین شوٹ اس فولڈر میں گیا ہے تو میں ابھی جا کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دس پی سی میں جانا ہے یہاں پہ دس پی سی اگر آپ کے شو ہو رہے تو ٹھیک ہے میں آنے کے بعد یہاں پہ نیچے والے فولڈر پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈبل تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ والا جو فولڈر ہے اس پہ بھی ڈبل کلک کرنا ہے پھر آپ نے اس فولڈر پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ایک پکچر آپ کو شو ہو رہی ہے اس فوٹو کو ہم نے اس لیے سکرین شوٹ لیا ہے کیونکہ ہمیں اس کلر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو میں نے بیکراؤنڈ بنونا تھا تو اس لیے میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ فوٹو شاپ میں یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دوں گا تو میں اس میں ایڈٹ کرنے والا ہوں اگر آپ کے پاس ہے فوٹو شاپ تو ٹھیک ہے ادروائز آپ انسٹال کر لینا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ڈبل کلک اس پہ کرنا ہے یہاں پہ اوکے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کریئٹا نیو لیئر یہاں پہ آپ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے دو لئیر بن جائے گی اور اس کو آپ نے scorہ اب کل آ mês کے لیڈ کر دینا ہے اور اسی کو آپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر paste کرنا ہے کینکی دوبارہ تو یہاں پہ میں ابھی پیسچ کر رہا ہوں تو یہ والا کلر ہم نے لینے تو یہاں پر اس کو کلر کو سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ پہلے ٹک کا نشان کر دیتے ہے اس کو ہم نے کلر پر یہ والا کلر لیں گے تو یہاں پہ اوکے پر ہم کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک بڑی لیر بنانی ہے تو یہ والا ٹول جو ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک بڑا بنا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ سارا جو ہے گرین ہو چکا ہے تو نیچے والے کو ابھی ہم لیڈ کر دیتے ہیں تو ابھی میں اس کو سیو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ سیو پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ابھی اس کو کیا کروں گا کہ جے پی جی میں میں اس کو سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں ڈیکسٹو پہ اس کو کر دیتا ہوں سیو تو اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اس کو میں ابھی کلوز کر دیتا ہوں اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈیکسٹو پہ جانا ہے تو میں اس کو نو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ پکچر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو لا کے پہلے ہم نے فلمورا میں جا کے اس کو ڈیلیڈ کر دینا ٹھیک ہے اس کو ڈیلیڈ کرنے کے آنا ہے پیچھے آنے کے بعد آپ نے کہاہ کرنا ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینے جتنے بھی یہ ویڈیو تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ اس کو ہم نے اٹھا کے تو اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ پیس کر دینا ٹھرک ہے یہاں پہ اوپر والا disaster جہاں پہ اتنا اس کا یہ picture کا سائز آپ نے کرلینا جتنا یہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو کا ہوگا اس کو ہم نے select کرنا ہے اور green screen اس کا ہم نے جو ایم ابھی اس کو یہاں پہ click کرنا ہے اور اوکے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ بڑا کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس میں ایفیکٹ ایک ڈالنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ویڈیو پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پہ اینیمیشن میں جانا ہے اینیمیشن میں جانے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم نے نیچے کرنا ہے نیچے کرنے کے بعد یہاں پہ سلائیڈ اپ جو ہے یہ اوپر کی طرف آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے double click کرنے ہاں پہ double click کرنے کے بعد یہاں پہ تیر کا option آئے گا یہ دیکھیں کہ add ہو چکا ہے یہاں پہ اس طرح لانے ہیں تو یہاں پہ اب اب تم اوپر جانے ہیں تھوڑا سا جانے کے بعد یہاں پہ custom پہ آپ نے قadımلی کرنا ہے الیکلیک کرنے الیکلیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا کریں ڈریجانے پر جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ پھرے آل کرنے تھکے رہے ایڈ ہو چکا ہے اس کو آپ نے پکڑ کے انڈ پہ لے جاظنے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ابھی ڈبل کٹی کرنا ہے ڈبل کٹی کرنے کے بعد یہاں پہ جو وائی والاؤپشن ہے اس کو آپ نے پکڑ کے تھوڑا سا پیچھے کرنا یہ مائنس میں آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو کتنا رکھنا ہے نو سو سنتالیس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو میں ابھی اوکے کرتا ہوں تو اوکے کرنے کے بعد یہ والا جس طرح اس میں میں نے کام کی ہے آپ نے اسی طرح یہ دیکھنے دوبارہ دوبارہ آپ دیکھ کے تو آپ یہ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ جون سا بھی لوگوں لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس میں لانا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس کو پکڑ کے جس طرح کہ میں یہ والا لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں اوپر یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں تو اس کو بڑھا کر کے تو میں اس طرح تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں اس کا سائز جو ہے ہم نے بڑھا کر دینا ہے تو یہاں پہ جو یہاں پہ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے چھوٹا کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے چھوٹا اس کو کر لینا ہے تو یہاں پہ میں چھوٹا کر کے تو اپنے حساب سے رکھ لیتا ہوں تو فرض کریں کہ یہاں پہ میں نے ابھی رکھ لیا ہے آپ اپنے حساب سے جب رکھ لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک ایفیکٹ ڈالنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ یہاں پہ یہ ہے تو ہمارا جو سبسکرائب کا بٹن ہے وہ نیچے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو یہ جو لوگو ہے یہ بھی اسی طرح آنا چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پکچر پہ ہم نے ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے بیک جانا ہے یہاں پہ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے وہی والا سیلیکٹ کر لینا ہے سلائیڈ اپ والا اس پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے تو یہاں پہ بھی تیر کا اپشن آ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے تو آپ ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا آئے گا ٹھیک ہے یہ اسی طرح بیک جائے گا تو ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی آئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ نے اینڈ پہ بھی وہی والا ایفیکٹ ڈالنے جس طرح کہ ہم نے ڈالا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کسٹم پہ جانا ہے اور ایڈ پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے اینڈ پہ جانا ہے تو یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہ والا جو ہے یہاں پہ چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے اینڈ پہ لے کے جانا ہے اور یہاں پہ پھر سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے مائنس کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے مائنس کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو میں سیلیکٹ کر کے تو 947 کر دیتا ہوں اوکے پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ لوگو بھی سیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اپنے چینل کا نیم دینا ہے تو وہ ہم نے کیا کرنا ہے ابھی یہاں پہ میں اپنے چینل کا نیم بھی لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹائٹلز میں جانا ہے پھر آپ نے یہاں پہ نیچے آپ کو شو ہوں گے تو آپ نے ٹائٹلز میں پھر سے آپ نے آنا ہے یہاں پہ آپ کو ٹائٹل اٹھائیس جو ہے اس کو آپ نے ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے تو ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ نیچے والا سلیکٹ ہے تو آپ نے اوپر والے کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچے والے کو ابھی میں کیا کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ بیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ختم ہو چکا ہے اور اس پہ آپ نے کلک کر کے تو یہاں پہ اپنے چینل کا نیم لکھنا ہے تو میں ابھی یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اپنے چینل کا نیم یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اس کو بھی اپنے حساب سے سیٹ کر لینا ہے چھوٹا بڑا کر کے تو میں ابھی سیٹ کر لیتا ہوں اس کو یہاں پہ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے کی اس پہ کلک کر کے تو اس کا سائز بھی اتنا ہی کر لینا ہے جتنی کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو بھی بڑا کر لیا ہے تو ابھی یہاں پہ تھوڑا سا اور بڑا ٹھیک ہے یہاں پہ بڑا کرنے کے بعد یہاں پہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ پہلے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے تو یہاں پہ میں ابھی پلے کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے پلے کرنا ہے تو یہاں پہ ابھی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ابھی میرا ٹھیک سے سیٹ نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اوپر کرنا ہے یہاں پہ یہ رک جائے تو وہاں تک آپ نے یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ ابھی اس میں ایفیکٹ ایک ڈالنا ہے جو کہ یہ دیکھیں کہ یہ نیچے سے اوپر آ رہا ہے لیکن یہ دیکھیں کہ کچھ اس طرح کا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اینیمیشن میں جانا ہے تو پہلے والا جس طرح میں نے بتایا ہے یہ دیکھیں کہ سلائیڈ اپ جو ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کو بیک کر دینا ہے اور یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ بھی اسی طرح ہی آئی ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا شو ہونا تو یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دونوں یہ ہے اس طرح کا شو ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ ابھی ہافہ آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ جو ہے ابھی ایفیکٹ والا جو نیم ہے ہم نے وہ چوز کیا تھا کریں گے کہ یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آئیں گے ہم نے وہ والا لینا ہے جو کہ سمپل ہو جس میں کوئی ایفیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہ گئیس اس میں کوئی ایفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس پہ آپ نے اس کو نیم کو آپ نے چینج کر دینا ہے یہاں پہ اس کو بھی آپ نے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ایفیکٹ نظر آئے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ایفیکٹ آپ کو نہیں آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ویسے ہی رکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے پیلے والا آپ لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ درمیان میں جاتے ہیں یہ کہاں آکے یہ رکے گا تو یہاں پہ ہم نے سیٹ کر لینا ہے فرض کریں کہ میں یہاں پہ رکھنے والا ہوں تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کو بھی بڑھا اسی طرح کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں نے ابھی بڑھا کر لیا ہے تو ابھی اس میں ایفیکٹ ڈالیں گے تو یہ صحیح مطلب کہ یہ چلے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پہ انیمیشن میں جانا ہے یہاں پہ سلائیڈ آپ نے کلک کرنا ہے ڈبل تو یہاں پہ ایفیکٹ بھی آ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو پلے کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ابھی اس طرح کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک سے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اینڈ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح لگانا ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح آپ کو یہ شور ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کسٹم پہ آپ نے جانا ہے ایڈ پہ جانا ہے اور یہاں پہ پھر آپ نے ایک اور ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد جس طرح آپ نے یہ والا نیچے والا لگایا تھا اسی طرح لگانا ہے پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کو کر دینا ہے آپ نے مائنس میں ٹھیک ہے ابھی اس کو میں مائنس میں کر دیتا ہوں اور آپ نے اس کو کر دینا ہے نو سو سنتالیس ٹھیک ہے ابھی چھالیس ہے پھر بھی ٹھیک ہے چلو ابھی ہمارا جو ہے بن چکا ہے تو ابھی ایک سپورٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پہ create پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ جونسہ بھی نام رکھنا چاہتے ہیں تو میں ابھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ n لکھ دیتا ہوں تو ایک سپورٹ پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ آپ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جب یہ مطلقے 99% ہو جائے گا تو یا پھر کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ابھی گائز 100% ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکسیس فول بھی لکھا آرہا ہے یہاں پہ فائنڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو فائل اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے نیم پہ میں نے یہ سیو کیا تھا تو آپ چیک بھی کر سکتے تو گائز آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرا کافی اچھا بن چکا ہے بہت ہی ایزی طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کا دھنا میں ملتا ہم اگلی ویڈیو میں ٹھینکس پر واشنگ